ہلو می نام is ڈاکٹر محمود ندیم اس ویڈیو میں فیٹی لیور ڈیزیز یا نان الکولک فیٹی لیور ڈیزیز کے بچاؤ کے لیے جن اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے یا جس غزہ کا استعمال کرنا چاہیے اس غزہ کے کنٹینٹس کے بارے میں میں بات کروں گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فیٹی لیور ڈیزیز سے بچنے کے لیے یا بچاؤ کے لیے ہم کون سی اتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے ان میں موسٹلی فیٹی لیور ڈیزیز زیادہ ہے ویٹ کو کم کرنا چاہیے اور ویٹ کم کرنے سے لیور کے اندر جو فیٹ ڈیپازٹس ہوتے ہیں یا جو فیٹ ڈیپازٹ ہوتی ہے لیور کے اندر جب آپ اپنے ویٹ لوز کرتے ہیں تو اس دوران لیور کے اندر فیٹ کی ڈیپازیشن یا جو جمع شدہ فیٹ ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے اور بہت ساری سٹیڈیز کے مطابق اگر آپ پانچ پرسنٹ ویٹ کو لوز کرتے ہیں تو فیٹی لیور کے جو سمٹمز ہیں فیٹی لیور کی جو ڈیزیز ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر سات سے دس پرسنٹ سیمن تو تین پرسنٹ if you lose a weight then there are less chances of فیٹی لیور ڈیزیز ویٹ کا ایک بیلنس ہونا اور ایک نارمل ہونا انتہائی ضروری ہے اب آگے کا سٹیپ دیکھتے ہیں کہ فوڈ کے اندر ڈائیٹ کے اندر ہم کیا کچھ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ فیٹی لیور ڈیزیز یا نان الکولک فیٹی لیور ڈیزیز کو کم کرتے ہیں کافی اور ٹی کا اس میں بہت رول ہے اور بہت ساری سٹیڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ کافی اور ٹی کے اندر سپیشلی کافی کے اندر جو کیفین ہے وہ ایک رول پلے کرتی ہیں اور بہت ساری سٹیڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ کافی کا ایک ڈائریکٹ رول ہے لیور کی سکارنگ کو کم کرنے کا یعنی فیٹی لیور ڈیزیز کو روکنے کے لیے چونکہ کافی یا ٹی یہ لیور کو ڈی ٹاکسی فائی کرتی ہے اور اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ فیٹی لیور ڈیزیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں بلیک کافی یا لپٹن ٹی کا استعمال فیٹی لیور ڈیزیز کے لیے بہت سود مند ہے آلیو آئل کی بارے میں بھی سٹڈیز موجود ہیں جو کہ شو کرتی ہیں کہ آلیو آئل یہ بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کا انٹی انفلمیٹری افیکٹ جو ہے وہ فیٹی لیور ڈیزیز کو روکنے میں کارامن ثابت ہوتا ہے چونکہ آلیو آئل کے اندر ہیلڈی فیٹ موجود ہیں جو کہ سٹور نہیں ہوتے ہیں لیور کے اندر اور اس کو بلڈ شوگر کے لیول کو چونکہ ریگولیٹ کرتے ہیں انفلمیشن کو کم کرتے ہیں اس لیے آلیو آئل کو فیٹی لیور ڈیزیز کے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے فیٹی لیور ڈیزیز کے بچاؤ کے لیے گارلک کا بھی ایک اتھنٹیکیٹڈ پروف موجود ہے اس کی سٹڈیز موجود ہیں چونکہ گارلک باڈی کے اندر انفیکشن کو روکتا ہے بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے بلڈ کلسٹران لیول کو لو کرتا ہے اور اس کا انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ جو ہے وہ فیٹی لیور ڈیزیز کو روکنے کے لیے بے حد کرا مند ہے اس لیے اس لیے لیور ڈیزیزیز یعنی جگر کی بیماریوں کے روک تھام کے لیے گارلک کا اپنے کھانے کے دوران استعمال بھی بے حد سود مند ہے فروٹس میں ایووکیڈو کا بھی ایک رول ہے جو کہ فیٹی لیور ڈیزیز کے بچاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایووکیڈو جو ویٹ لاؤس کے لیے یا ویٹ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا انٹی انفلمیٹری جو ایفیکٹ ہے یا اس کی پراپرٹیز ہے وہ بھی رول پلے کرتی ہے اسی طرح ایووکیڈو بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے اور بینائی کے لیے بھی اس کا اہم رول ہے اب ہم بات کرتے ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ کے بارے میں میڈیٹرینین ڈائٹ اس ڈائٹ کو کہتے ہیں جس میں کم از کم سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص قسم کی ڈائٹ یا فوڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ فیٹی لیور ڈیزیز کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے میڈیٹرینین ڈائٹ کے اندر یا فوڈ کے اندر زیادہ تار جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں ویجیز کا استعمال ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن آلیوائل کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح گرینز کا اور فروٹس کا استعمال ہوتا ہے اور گرین ویجیٹیبلز کو فش کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس میں ہائی سیچوریٹڈ فیٹس بہت زیادہ گوشت کا استعمال یا بہت زیادہ ڈیری پروڈیکٹس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ڈائٹ کے اندر فش کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سمال اماؤنٹ میں ڈیری پروڈیکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور میٹ کا کم سے کم استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس ساری ڈائٹ کی کمپوسیشن دیکھیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائٹ یعنی کہ میڈی ٹیرینیون ڈائٹ انسانی جسم کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ انفلمیٹری پراسیس کو ریڈیوز کرتی ہے اس کے علاوہ فیٹی لیور ڈیزیزیز میں ہیلپ فل ہے اور کارڈیو ویسکولر جو ڈیزیز ہیں ڈیزیزیز ہیں یا بیماریاں ہیں ان کو بھی یہ ڈائٹ کم کرتی ہے یا کنٹرول کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اور وائٹامینز میں وائٹامین ای وائٹامین ڈی اور وائٹامین سی کا ایک اہم رول ہے فیٹی لیور ڈیزیز کی پروٹیکشن کے لیے وائٹامین ای انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹوری ایفیکٹ کی وجہ سے یہ یوزفل ہے فیٹی لیور ڈیزیز کے کنٹرول کے لیے وائٹامین ای ایلمانٹس میں گرینز میں اور سیڈز میں اور ویجیٹیبلز میں مہیا ہوتی ہے اس طرح وائٹامین ڈی اس کا بھی بہت اہم رول ہے فیٹی لیور ڈیزیز کے وائٹامین ڈی کا بھی اہم رول ہے فیٹی لیور ڈیزیز کے کنٹرول کے لیے اسی طرح وائٹامین سی لیمن اور انجز وغیرہ کے اندر وائٹامین سی ایک وافر مقدار میں ملتا ہے اور وائٹامین سی کا انٹی آکسیڈنٹ اور دوسرے ایفیکٹس لیور کو فیٹی لیور ڈیزیز سے پروٹیکٹ کرتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز کے بچاؤں کے لیے الکوہل کا منیمم یا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ الکوہل فیٹی لیور ڈیزیز کو الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کے طور پر ڈیمیج کرتی ہے اور الکوہل کا ایک لمبا استعمال فیٹی لیور ڈیزیز کو فائبروسیز کی طرف اور سیروسیز آف دی لیور کی طرف لے کے جاتا ہے ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے